اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیکنیکل گراؤنڈ یوٹیوب چینل تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں اپنی مین ویڈیو کی طرف تو دوستو ورڈ پریس کی سیکنڈ کلاس میں آج ہم ورڈ پریس کے سائیڈ منیوز کے بارے میں کچھ جانیں گے جو کہ سائیڈ پر دیئے ہوتے ہیں دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی جو بیل کا ایکن آئے گا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکشن فوراں سے آپ کو مل جائے تو دوستو جیسا کہ پچھلے ٹوٹوریل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورڈ پریس کو کس طرح سے اوپن کرتے ہیں تو ہم اپنی ورڈ پریس کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس کی انسٹالیشن میں نے آپ کو پہلے ٹوٹوریل میں بتا دی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو پلیز آپ وہ دیکھ لیں اور پھر آپ لوگ اس ویڈیو پر آ جائیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو انسٹال اور سیٹ کیس طرح سے کرتے ہیں تو یہ لوکل ہوسٹ لوڈنگ ہو رہا ہے تو یہ ہماری ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے اب میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ اس کا ایڈمن پینل کھولنے کے لیے ہمیں اس کے آگے لکھنا پڑتا ہے ڈیو پی مائنس ایڈمن تو یہ ہم جیسے ہی لکھیں گے تو اس کا ایڈمن پینل جہاں سے اس ویب سائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ کھول جائے گا تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈیش بورڈ کے بارے میں جانا تھا ڈیش بورڈ کیا ہے اس میں اپسنز کون سے ہیں طرح سے یہ ہیل فل ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم آج آ جاتے ہیں اس کا جو سیکنڈ سیکشن ہے اس کی طرف یہ پوسٹ میڈیا پیجز اینڈ کومنٹس کی طرف تو سب سے پہلے آتا ہے پوسٹ سے تو پوسٹ کے لیے ہم پوسٹ پر جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس فلال ایک پوسٹ ایکٹیو ہے ہیلو ورڈ جس میں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ ہیلو ورڈ کیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہیلو ورڈ یہ وہ پوسٹ ہے جو کہ ابھی ایکٹیو ہے یہاں پر سے تو اگر ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے سیلیکٹ کریں گے بلک ایکشنز میں آئیں گے اور مووڈ ٹریش کر کے اپلائے کر دیں گے یہ جیسے اس کو اپلائے کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس کو ریفرش کریں گے تو یہ ہیلو ورڈ والا جو پوسٹ تھی ہیلو ورڈ والی وہ یہاں سے غائب ہو چکی ہے تو ہم یہاں پر سے ایڈ نیو کا بٹن ہے اس سے ایڈ نیو کر کے نیو پوسٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو ایڈ کرنے کے لیے اس کا ٹائٹل دینا ضروری ہوتا ہے تو اس کا ٹائٹل لکھتے ہیں جیسے کہ ایکزامپل لکھ لیتے ہیں اور یہاں پر کچھ ٹائپ کرتے ہیں تو یہ ٹائپ کرنے کے بعد ہم یہاں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ پبلش کا اپشن ہے یہاں پر سے پبلش کر دیتے ہیں تو یہ جب ہم نے پبلش کی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں ایکزامپل اور یہ ہیلو فرینڈز یہاں پر آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھتے ہیں پوسٹ میں جہاں پر ہم پوسٹ ایڈٹ کرتے ہیں یہاں پر رائٹ سائٹ پر ہے اس کا سٹیٹس تو اس وقت یہ پبلش ہے اگر ہم اسے ان پبلش پینڈنگ ریویو یا درافٹ کے طور پر ہم سیف کرنا جاتے ہیں تو یہاں سے سیف کریں گے اور یہاں پر سے اس کی ویزیبیلٹی کنٹرول کریں گے اس کے بعد یہاں سے اس کی ڈیٹ بغیرہ بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ کس ڈیٹ کو ہم اس کو پبلش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر فرمیٹس ہیں اگر آپ ویڈیو کے فرمیٹ میں کرنا جاتے ہیں یا اگر آپ ایمیج کو ہی اپلوڈ کرنا جاتے ہیں تو ایمیج پر ٹک کر دیں گے اس کے بعد کیٹاگریز آ جاتی ہے ان کیٹاگریز ہے اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو یہ یہاں پر یہ آپ دیکھیں گے ان کیٹاگریز کپشن ہے یہ یہاں سے چینج ہو جائے گا تو یہاں پر سے آپ اس کو نیو کیٹاگری بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں لکھ لیتا ہوں کچھ بھی اور ایڈ نیو کیٹاگری پر کرنے کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر سے ہم لوگوں کا جو ہوگا ریفریش کرنے کے بعد یہ دیکھیں کیٹاگریز چینج ہو چکی ہے اس کے بعد نیچے ٹیکز آ جاتے ہیں ٹیکز تو آپ جانتے ہی ہوں گے اگر آپ یوٹیوب پر کام کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکز کا تو پتہ ہی ہوگا یہاں پر ہم اپنی ویب سیٹ میں جو بھی ٹیکز لگانا چاہتے ہیں وہ ہم لگا سکتے ہیں ایڈ کریں گے تو یہ ٹیکز لگ گیا ہے اس کے بعد اگر ہم فیچر ایمیج یعنی کہ کوئی ایمیج لگانا چاہتے ہیں جو کہ ہماری پوسٹ میں سامنے ظاہر ہو تو ہم وہ بھی لگا سکتے ہیں تو ہم یہاں سے ایک ایمیج لے لیتے ہیں تو یہ اپلوڈ ہونے کے بعد سیٹ فیچر ایمیج کر دیں گے اور یہاں سے ہم اپ ڈیٹ کر دیں گے تو جب ہم اس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو واپس پیج پر آنے کے بعد ہم جب اس کو ریفریش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک ایمیج ملتی ہے جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ اپن ہو جاتی ہے اور اس کے بارے میں جو کوئی نیچے لکھا ہوا ہے وہ اپن ہو جاتا ہے تو دوستو اس کے بعد یہ آتا ہے پرما لنک پرما لنک ہوتا ہے جو آپ کی ویب سائٹ کا لنک ہے اس کو آپ یہاں سے بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایکزامپل نہیں رکھنا چاہتے جب آپ کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں اور آکے ادھر سے اوکے کریں گے اور اس کو اپڈیٹ کر دیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈ میڈیا ایڈ میڈیا میں یہ ہی ہے کہ آپ کوئی فائل اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی ویڈیو بغیر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر یہ انٹرو اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں یہ اپلوڈ کروں گا اور انسٹرٹو دیس فوسٹ کر دوں گا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگوں کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اور ہم نے اس کو اپڈیٹ کر دیا تو اپڈیٹ کرنے کے بعد جب ہم اپنی ویب سائٹ پر آتے ہیں اور اس کو ریفرش کرتے ہیں تو یہاں پر نیچے ہمیں یہ ویڈیو بھی نظر آتی ہے اسلام علیکم دوستو تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے ویڈیو بھی ایڈ کر لیا تو دوستو تو یہ تھا ہم لوگوں کے پوسٹ کس طرح سے کرتے ہیں جیول آپشن اس کے بعد ہمارے پاس کٹیگریز جو ہیں یہاں پر ہم اس کی نیو کٹیگریز یہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیگز آ جاتے ہیں یہ ہم لوگ اس کے اندر ہی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میڈیا میڈیا کے اندر آپ یہ دیکھیں آپ کا جو میڈیا آپ نے اپلوڈ کرنا ہے آپ یہاں پر میڈیا ایک بار اپلوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ نیو میڈیا اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں جسٹ آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ مزید اور کچھ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم یہ اتنی ساتھ ایمیج اکٹی ہی اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم ایک ساتھ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس میں اس کے بعد ہمارے پاس آفشن آجاتا ہے پیجز کا پیجز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں کچھ اس ٹائپ کے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس صرف ایک ہی پیج ہے ہوم کا جس کے اوپر ہماری پوسٹ وغیرہ نظر آ رہی ہیں تو پیجز میں ہم یہاں پر ایڈ نیو پیج کر لیتے ہیں یہاں سے ہم ایڈ پیج کریں گے یہاں سے اس کا ٹائٹل لکھیں گے جیسے کہ پیج کا ٹائٹل ہوگا تو اس کے بعد ہم کچھ لکھ لیتے ہیں اور یہاں سے اس کو بھی پبلش کر دیتے ہیں پبلش کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا بھی پرگمہ لنک آ گیا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو اس کی اور پوسٹ کی جو اس سائٹ پہ سیٹنگز ہیں وہ سب سیم ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی سیٹنگز جو ہیں وہ سیم ہیں اس کے بعد نیچے جو نیچے والی جونتی سیٹنگز ہیں یہ پیج اٹریبیوٹس جونتے ہیں وہ ابھی تھوڑے سے چینج ہے اور یہ فیچری میں جس کے ابھی ایمیج آپ اگر لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں تو آل پیجیز پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پبلش پیج کتنے ہیں یہ پبلش پیج ہیں اور اب ہم اپنی سائٹ کو ریفرش کریں گے ریفرش کرنے کے بعد اس دیم کے یہ جو دیم یہاں پر ہے اس کے اندر انہوں نے پیجیز کا اپشن ابھی میرے خیال سے نہیں رکھا تو ہم آ جاتے ہیں ایڈ نیو پیج کرتے ہیں تو یہاں پر سے آپ ایڈ میڈیا اور یہ سب کچھ پوسٹ کی طرح ہے یہاں سے یہ پیجیز ہو گیا اس کے بعد کومنٹس ہے کومنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر نیچے آ رہا ہے جب ہم اسے اپن کرتے ہیں تو یہاں پر نیچے آتا ہے کومنٹ کا تو یہ کومنٹ میں آپ جو بھی لکھ سکتے ہیں یہ لکھ کے آپ یہاں سے پوسٹ کومنٹ کریں گے تو یہ پوسٹ ہو جائے گی تو یہ پوسٹ ہو چکی ہے یہاں پر سے ہم نے کی تھی ادھر آپ کومنٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو میں نے یہی بتانا تھا یہ بہت امپورٹنٹ تیز ہے اس کی جو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بتا دی ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی کسٹومائزیشن اپیرنس اس کے اندر تیمز کسٹومائز ویڈیٹس منیوز ہیڈر اور ایڈیٹر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اگلی کلاس میں صرف پیرنس کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ اس کے اندر بہت سارے اپشنز ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا بہت ضروری ہے تو دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ ہے اللہ حافظ جانے سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور لائک پی کر دیں اور بیل کے ایکن کو پریس ضرور کریں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن فوراں آپ کو مل جائے اللہ حافظ